السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء کا ایک میارے پہلے بھی بتایا ہے پہلے یہ بات ہوں گی لیکن بھی اور کرنی ہے یہ کیونکہ خموشی جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ علماء کی وجہ سے یہ بات جو اتنی بگڑی ہے نا یہ جو دوسرے غیر دینی نظام کے تحت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سیرا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے علماء صاحبان یہ بات کرتے بھی نہیں ہیں کر بھی لیتے ہیں لیکن گول مول جائے نا اس کا مطلب وہ صحیح وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب نظام نظام کر دیتے ہیں بات کر لیتے ہیں لیکن وہ صحیح کلیر نہیں کرتے ہیں علماء کا ایک میار ہے چاہے عالم ہو یا غیر عالم میں نے بتایا نا کہ پہلے بھی یہ بات ہوں گی لیکن مزیدہ بھی کرنی ہے چاہے عالم ہو یا غیر عالم جو نظام امامت کی بات نہیں کرتا وہ اس سے کلرشیہ ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ بے دین ہے وہ جتنا مرضی دین کے دیرے سے وہ بار ہے علماء کا یہی میار ہے چاہے عالم ہو یا غیر عالم جو نظام امامت و ولایت کی بات نہیں کرتا وہ سکلرشیہ ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں کہ جی مطلب فلانا بندہ اس طرح کہہ رہا ہے فلانا بندہ اس طرح کہہ رہا ہے آپ کے پاس قرآن ہے سورہ نساء آیہ ساٹھ آ پڑھ کے دیر کو تاغوت کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے جب تک آپ تاغوت کا انکار نہیں کرو گے عزیز من فَمَنْ يَكْفِرُ بِلْتَاغُوتْ وَيُمْنْ بِلَّا جب تک آپ تاغوت کا انکار نہیں کرو گے اللہ پر ایمان آپ نہیں لاسکتے ہو تاغوت کا انکار یہ شرط ہے یہ نہیں کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے لئے کوئی بھی مذہب مذہر ہے اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ دیکھو سات ملک اس وقت سات ملک کے وزیر اعظم ہیں اس میں خواتین بھی وزیر اعظم ہیں انہوں نے لر نر کے ساتھ شادی کرو مطلب عورت عورت کے ساتھ شادی کرو یہ جمہوریت کی مسئلے ہیں یہ سارے اس میں بری بات نہیں ہے اس پاکستان کو آپ لوگوں نے پاک پاکیزہ بنانا ہے اب یہ پاکستان نہیں ہے مسلحستان بن گیا ہے سارے جو ہے نا دیکھ لو جدر مرضی کوئی جو بھی کوئی جرم کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہزاروں مطلب کتنے لوگ ہیں جو کاتل ہیں وہ اسی طرح گم رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے یہ مسئلہ صرف یہ ہے اگر نظام اللہ کا ہو قرآنی نظام ہو شریعت کا نظام ہو پہلے ایک مولانا مہدودی صاحب تھے ماشاءاللہ انہوں نے کافی جو نا اس کے بارے میں وہ نظریہ دیا تھا لیکن پتہ نہیں ان کے پیلوکار ان کو مانتا ہی نہیں یہ کیا مسئلہ ہے جو علی سنت والجماعت ہے ان سے ایک گزارش ہے ان کے لئے نظام خلافت ہے اور جو شیعہ ذرا تھے جو آپ نے آپ کو علی تشیعہ کہتے ہیں کہ یہ ہم علی کے ماننے والے ہیں کلمے میں تو یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علین و علی علی جب آپ کا علی و علی ہے تو ابھی تو آپ برطانیہ کی ولایت میں وہ کر رہے ہو یہ تو برطانیہ کی ولایت ہے ملکہ برطانیت کی ولایت میں آپ رہ رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو جی علین و علی علی اگر آپ کا علی آپ کا ولی ہے تو اس کا نظام کدھر ہے اس نظام آپ نے نافذ نہیں کرنا ہے ابھی کہتے ہو جی ہم منتظرین امام ہیں امام کے منتظرین اس طرح ہوتے ہیں امام نے نہیں آنا ہے صرف امام یہ جو کہتے ہیں نا منتظرین امام امام زمانہ آئیں گے وہ صرف امام کا آنا نہیں ہے پورا نظام آئے گا اس نظام کا جو ہے نا وہ غلبہ ہوگا اس دونے زمین کی اوپر اس کو ظہور کہتے ہیں کہ جب یہ جو اللہ تعالی کا جو نظام ہے نظام امامت ودایت جب اس کا غلبہ تمام سرزمین کی اوپر جب پرچم ودایت لہرائے گا اس کو ظہور کہتے ہیں یہ نہیں کہ یہ امام کدھر پردے میں وہ بیٹا ہوا ہے اور ادھر آئیں گے تو وہ جی ظہور ہو گیا ظہور اس کا نام مطلب نہیں ہے علماء کے بارے میں پہلے بھی بتایا ہے اور ان سے گزارش ہے کہ اپنی امت کو اپنی عوام کو اپنے اپنے علاقے میں نظام کی بات کرو ابھی وہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ جو نا وہ پروفیسر ہے وہ لکھو ہے حماد صافی آپ دیکھ رہے ہو وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس نے بھی کہا کہ لیبریٹ ڈیموکریسی اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ کوئی دوسمنی تو نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان غلامی سے آزاد ہو علم اقبال کا پاکستان بنے جس طرح انہوں نے نظریہ دیا تھا کہ اس کے اوپر جو نا اسلامی ڈیموکریسی کا نظام ہو شریعت کا نظام ہو یہ تو نہیں ہے کہ جو نا برطانیہ سے آپ نے وہ نظام لیا ہوا ہے یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دیکھو ایک ایک مسجد میں کتنے کتنے مولانا جو نا کتنے کتنے سب بری ہوئی ہوتے ہیں اور دیکھو وہ برطانیہ کی نظام میں رہ رہے ہیں ہمارے یا دیکھو عدالتوں میں جو نا سال سال دو دو سال لوگ لٹکی ہوئے ہوتے ہیں اسی واسطے لٹکی ہوئے ہیں کہ نظام علاقہ نہیں ہے قرآنی نظام ان الحکم اللہ یہ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت جو نا کافی جگہوں پر لکھو ہوتا تھا یہ میرے خیال میں وہی دور تھا جو مولانا مودودی صاحب تھے اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہے تو اس کو خوش رکھیں اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی اوپر رحم و کرم کریں وہ لوگ نے جو نا مولانا مودودی صاحب اس کے دور میں تھا میرے خیال میں کہ جگہ جگہ جو نا وہ ار جگہ چھاکنگ ہوا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو تو جب یہ اللہ کا زمین ہے قرآنی نظام اس کی اوپر ہونا چاہیے تمہاری عدالت کا نظام مطلب یہ جو فاسق کہتے ہیں نا کہ جی فاسق قرآن فاسق کس کو کہتے ہیں کہ جن کی حکومت الہی نہیں جن کے احکامات الہی نہیں اور جن کے عدالت الہی نہیں جن کے فیصلے الہی نہیں یہ سارے یہ فاسق کسی کو کہتے ہیں فاسق یہ نہیں ہے کہ مطلب جو ایک مولانا کی وہ بات ہے کہ ہمارے پیچھے وہ جی نماز نہ پڑے وہی فاسق ہیں فاسق اس طرح نہیں ہے فاسق یہ ہے کہ جن کے حکومت الہی نہیں جن کے احکامات الہی نہیں جن کے عدالت الہی نہیں اور جن کے فیصلے الہی نہیں مانزل اللہ کے مطابق نہیں یہ فاسق ہیں پڑھو اور یہ شروع کرے اب یہ آمات صافی دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ جوہنا وہ پتہ نہیں سو مدرس جوہنا وہ یونیورسیو میں درد دے رہا ہے وہ سے بھی اللہ میں اقبال کو اللہ میں اقبال نے اس کو بیدار کیا اس نے اٹھایا ہے اور وہ جوہنا قسم قسم وہ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہر عد بھی کوئی بات کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں پاکستان ہماری جان ہے ہم نے قربانی پہلے بھی دیا اور بعد میں بھی دیں گے لیکن یہ ہے کہ نظام بھی پاکستان میں جوہنا وہ کسی انگریس کا نہیں ہونا چاہیے بے شک کچھ بھی ہو جائے انگریس سے ان سے جوہنا ہم نے جان چڑھانی ہے یہ جوہنا برطانیہ کا نظام لے لو اور جوہنا ادھر جوہنا وہ صاف باندھ کے نماز پڑھنا شروع کرو نظام کس کا ہے جی آپ کے عدالت میں فیصلے کس نظام کے تحت ہوتے ہیں آئی آئی شریعت کے مطلب اسے ہوتے ہیں شریعت کا ہونا چاہیے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو جوہنا جو سزا ملتی ہے وہ جو جج ہیں وہ سارے فیصلے عدالتی فیصلے وہ شریعت کی ہونی چاہیے یہ بری بات نہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اٹھے جاگے اور یہ برطانیہ نظام یہ فاسق نظام اس سے جان چڑھائے ہمارے اوپر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے قرآن کی شریعت کی آل سنت والجماعت ان کے لئے جو نظام بنایا ان کا جو اسلامی نظام ہے وہ خلافت کا نظام ہے آل تشیعوں کے لئے نظام امامت کا ہے جس طرح جوہنا وہ آغا خانی ہیں ابھی دیکھو وہ اپنی امام کو فالو کر رہے ہیں بونجوہ امام ہے ان کا ہر آدمی کو پتہ ہے وہ پریس آغا خان جو پیرس مشین ہے وہ اپنی امام کو فالو کر رہے ہیں وہ کتنا ان کی عزت ہے کوئی ان کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا ہے اور ہم نے جوہنا وہ بس بوری بسترے باندھی ہوئے کبھی ادھر تبلیغ کی کوئی جا رہا ہے اور شیعہ جوہنا وہ جگہ جگہ جلوسیں نکال رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نظام دیکھو ان کی اوپر سایہ دیکھو تاغوت ہی سایہ ہے تاغوت لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قانون کے مطابق جو نہ ہو وہ جو ہاں کے مطابق وہ تاغوت ہوتا ہے فقط و سلام تحریکِ بیداری امتِ مصطفیٰ